بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آج بہت ہی قیمتی نسخہ قیمتی اس لحاظ سے کہ یہ نسخہ زمینی نہیں ہے یہ نسخہ بتایا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت داوود کو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنا یہ قیمتی اور مجرب نسخہ ہو سکتا ہے مردانہ قوت کے لیے مردانہ طاقت کے لیے صورت انزال کے لیے تو روایت میں آتا ہے حضرت داوود علیہ السلام نے شکایت کی اپنی کمزوری کی ان کی بہت زیادہ بیویاں تھی تعداد کے اعتبار سے تو حضرت داوود علیہ السلام نے جب کمزوری کا شکوا کیا شکایت کی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ قیمتی نسخہ حضرت داوود کو بتایا کہ یہ استعمال کریں اس سے ساری کمزوری مردانہ کمزوری اور صورت انزال ختم ہو جائے گی طاقت کا قوت کا خزانہ ہے مردانہ قوت کے لیے زبردست لیکن جب آپ سنیں گے حیران ہوگے سادہ سی چیزیں ہم معمولی سمجھتے ہیں تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ قوت بحال رہے ساری عمر جوان رہے اور بھاپا قریب نہ آئے کمزوری اور ضعف قریب نہ آئے طاقت رہے قوت رہے تو آپ بھی یہ نسخہ ضرور آزمائیں وہ نسخہ کیا ہے تو ناظرین آپ نے انڈے دیسی انڈے یہ استعمال کرنے ہیں ان کے استعمال کے دو طریقے میں آپ کو بتاؤں گا جس طریقے سے بھی آپ اپنے لیے بہتر سمجھیں آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کچھا انڈا آپ کا مزاج آپ کی طبیعت اگر قبول کرے تو آپ نے کچھا انڈا دودھ میں پھینٹ کر اس کو اچھی طرح دس بارہ مرتبہ بلکہ زیادہ اس کو پھینٹ نہ ہے تھوڑے سے گرم دودھ میں نیم گرم دودھ میں تو اس طریقے سے بھی آپ ایک گلاس دودھ ہو ایک کچھا انڈا دیسیوس میں ڈال کے اچھی طرح پھینٹیں حل کریں تو آپ وہ نوش فرمائیں پی لیں ایک طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ آپ انڈے کو وائل کر لیں کبال لیں چھلکہ اتار کے آپ اس طریقے سے بھی کھا سکتے ہیں رات کو سونے سے پہلے تو یہ طریقہ اگر آپ استعمال کرتے رہیں گے لگاتار انشاءاللہ آپ کی عمر اسی برس بھی ہو گئی تو گڑھاپا کمزوری ضعف اور اس طرح کی بیماریاں آپ کے قریب بھی نہیں آئیں گے آپ کے قوت اور طاقت بحال رہے گی تو یہ نصرہ ضرور آزمائیں استعمال کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ یہ نصرہ معمولی ناسنگی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت دعوت کو یہ بتایا تھا تو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ